وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَىٰ أَوَّلِ بَطْنِ اِقْطَلَفَ مَعَتِ بَارِ عَدَدِ الْفُرُوعِ وَالْجِحَاتِ فِي الْحُصُولِ زوی الارخام کی سنسے رابع میں سے ان کی اولاد کا ذکر چل رہا ہے گزرشتہ صدق میں آپ نے پڑھا تھا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہیں وہ کس طرح تقسین فرماتے ہیں بھئی کہ وہ فروع کے اندر ان کے فروع کے عبدان کا بھی اعتبار کرتے ہیں اور جہد کا بھی اعتبار کرتے ہیں یعنی اگر دو جہد سے ہیں وہ تو ان کو دگنا شمار کیا جائے گا بھئی اور اس کے مطابق تقسین ہوگی اور اس کی مثال گزرشتہ صدق میں ہم نے خل کی تھی آج امام محمد رحمہ اللہ کس طرح تقسین فرماتے ہیں اس کا ذکر آ رہا ہے تو کہتے ہیں وعند محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک یقسم المالو مال تقسین کیا جائے گا على اول بطن اختلافہ اول بطن جہاں پر اختلاف واقع ہو وی امام محمد رحمہ اللہ کا جو طریقہ پہلے بیان ہو چکا وہی کہ جہاں اصول کے اندر اولا اختلاف آتا ہے ذکورت اور انوست میں اصول میں سے بعض مذکر ہوں اور بعض مونس ہوں تو جہاں اولا یہ اختلاف آئے کچھ اصول مذکر ہیں کچھ مونس ہے تو وہی سے وہ مال کی تقسین کا عمل شروع کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مال کو تقسین کیا جائے گا على اول بطن اختلافہ پہلے اس بطن پر جہاں پر اختلاف واقع ہو یعنی مذکر مونس ہونے کا معا اعتبار عدد الفروعی والجہاتی فی الاصول سات اعتبار کرتے ہوئے عدد فروع کا اور جہاد کا فی الاصولی کس میں؟ اصول میں تو فروع کے عدد کا بھی اعتبار کرتے ہیں اور جہاد کا بھی اعتبار کرتے ہیں اصول میں بھئے اصول کے اندر ہی جب وہ مال تقسین کرتے ہیں تو ان کے جتنے فروع ہوتے ہیں اصول کو بھی اتنا ہی مان لیتے ہیں سنو شاہ اوپر جہاں مال تقسین کر رہے ہیں اس کی نیچے آخر میں دو اولادیں ہیں تو اس کو ایک کے بجائے کیا شمار کرتے ہیں وہ دو شمار کرتے ہیں اصول ہی کو دو شمار کر لیتے ہیں عدد فروع کے مطابق بھئے کمافیس سنفیل اول اول کا لفظ ہے آپ کے بھئے کتابوں میں ہاں کمافیس سنفیل اول یہاں اول کا لفظ ہونا چاہیے بھئے جیسے کہ سنفیل اول کے اندر تھا زویل ارحام کی پہلے قسم کے اندر جس طرح مال تقسین ہوتا تھا بیعین ہی اسی طریقے کے مطابق یہاں بھی وہ تقسین کرتے ہیں بھئے جو وہی اس مثال اب دوبارہ ہم کر لیتے ہیں جو ہم نے گزشتہ سبق میں کی تھی اب امام محمد رحم اللہ کے طریقے کے مطابق کریں گے بھئے وہی نقشہ بنائیے لیکن تھوڑا سا فرق کرنا ہے تو جیسے میں بتاؤں اس طرح بناتے جائیے بھئے سب سے پہلے اوپر لکھ دیجئے عیندہ محمد رحمہ اللہ تعالی اس کے بعد نیچے میت بنائیے اور میت کے نیچے جیسے گزشتہ سبق میں جو جو وارث کے وہی دوبارہ بنا لیں بھئے پہلی پشت میں سارے وارث نہ لکھیں بھی صرف پہلے پشت آپ نے لکھنی ہے بھئے پہلے پشت میں دو علاتی خوپیاں تھیں اور ایک علاتی چچا تھا دو علاتی خالائیں تھیں اور ایک علاتی مامو تھا یہ چھے افراد تو بنا لیں اسی طرح بھئی امتن لی ابین ایک یہ پھر دوبارہ امتن لی ابین پھر اس کے بعد تھا امم لی ابین اس کے بعد چوتھے نمبر پر خالتن لی ابین پانچوے نمبر پر پھر خالتن لی ابین اور چھٹے نمبر پر خالن لی ابین بنا لیا بھئی یہ پہلے پشت چھے افراد ہیں اس میں بھئی اب اس کے نیچے دو سطریں چھوڑ کر دوسری پشت لکھیں بھئی پہلی اممتن لی اب جو ہے اس کے نیچے لکھیں بین تن بین تن دوسری اممتن لی اب جو ہے اس کے نیچے لکھیں ابنون ابنون اور پھر تیسے نمبر پر امم لی ابین جو ہے اس کے نیچے لکھیں بین تن چوتھے نمبر پر خالتن لی اب جو ہے اس کے نیچے بھی بین تن لکھیں بھئی پانچوے نمبر پر جو خالتن لی اب ہے اس کے نیچے ابنون لکھیں بھئی اور چھٹے نمبر پر خالن لی ابین جو ہے اس کے نیچے بھی بین تن لکھیں بھئی یہ دوسری پشت بنا لی بھئی اچھا اب تیسری پشت بھی اسی طرح وہ بھی دو یا تین سطریں چھوڑ کر لکھیں بھئی تو سب سے پہلے عمتن لی ابن تھا پہلے نمبر پر اس کے نیچے تیسری پشت آگئی ابنانی ابنانی آگے جو عمتن لی اب اور عمون لی اب ہیں دوسری اور تیسری نمبر پر ان کی تیسری پشت جو ہے بنتانی دو بیٹیاں ہیں ان کو اکٹھا لکھنا ہے بنتانی لکھنا ہے بھئی بھئی یہ دوسری نمبر پر جو عمتن لی اب ہے اور عمون تیسری نمبر پر جو عمون لی اب ہے ان کی نیچے اولاد کی اولاد ہے بھئی یعنی ان کے جو ابن اور بنت ہیں دونوں کی یہ دو بیٹیاں ہیں بھئی تو ابنن اور بین تن جو آ رہا ہے دوسرے اور تیسے نمبر پر دوسرے پشت میں اس سے لکیر کھینچ کر ملا دیں ان کو پتہ لگے یہ ان دونوں کی بیٹیاں ہیں دو بھئی ملا دیا بھئی آگے اس سے چوتھے نمبر پر جو خالتن لعب تھا اس کے نیچے تیسے پشت میں لکھئے بنتانی بنتانی اور آگے جو پانچویں اور چھٹے نمبر پر ہیں خالتن لعبن اور خالن لعبن ان کے نیچے ابنن اور بنتن لکھا تھا دوسری پشت میں تیسری پشت میں ان دونوں کی اولاد ہے بھئی ابنانی ابنانی ان کے نیچے درمیان میں لکھنا ہے اور دونوں سے لکیریں ملا دیں ان کی طرف بھئی یہ ابنن اور بنتن کے ابنانی دو بیٹے ہیں بھئی صورت بنا لی اچھا اب امام محمد رحم اللہ کا طریقہ ہے تقسیم شروع ہوگی پہلی پشت سے ہی بھئی پہلی پشت سے اور طریقہ تقسیم کیا تھا دیکھیں پہلی پشت میں مذکر اور مونس آ رہے ہیں بھئی کچھ پھوپیاں ہیں تو ایک اللاتی پھوپیوں کے ساتھ اللاتی چرچہ ہے اور بوسی طرف اللاتی خالاؤں کے ساتھ اللاتی مامو بھی ہے یہیں پر تذکیر اور تانیس میں اختلاف آ گیا تو یہیں پر تقسیم شروع ہوگی اور عدد فروع کا بھی اس میں اعتبار کیا جاتا ہے بھئی عدد فروع کا بھی اور مال کی تقسیم کس طرح کرتے تھے بھئی باپ کی جانب والوں کو کتنا دیتے تھے دو سلس اور ماں کی جانب والوں کو ایک سلس دیتے تھے تو لہذا مسئلہ کتنے سے بنے گا سلس ہی آ رہا ہے نا صرف تو تین سے مسئلہ بنے گا اوپر تین لکھ لیجئے بھئی تین لکھ لیجئے اب تین نیچے دیں گے کس طرح ایک چچا ہے بھئی اس پہ نظر رکھیں عمون لعبین کے نیچے اولاد کتنی ہے تیسی پشت میں بنتانی دو بیٹیاں تو یہ علاتی چچا بھی کتنے شمار کریں گے دو شمار کریں گے یوں سمجھا جائے گا دو علاتی چچا ہیں اچھا اور پہلی عمتن لعبین اس کی کتنے اولاد ہے سب سے نیچے پہلے نمبر پر جو عمتن لعبین ہے ابنا اس کی فروع بھی دو ہیں تو یہ عمتن لعب بھی کتنی شمار ہوگی دو پھوپیاں شمار ہوں گی یہ ولی دوسرے نمبر پر جو عمتن لعب آیا اس کی بھی آخر میں کتنی اولاد ہے نیچے سب سے آخر میں دو اولاد ہیں تو یہ دوسرے نمبر والی عمتن لعب بھی کتنی شمار ہوں گی دو شمار ہوں گی بھئی دو تو دو اور دو پھوپیاں کتنی ہو گئیں چار اور علاتی چچا کتنے ہوئے دو دو ہوئے اور مال ان کو کل کتنا ملا ہے تین میں سے کتنا ملا ہے دو ملا ہے اچھا اب ایک طرف ہیں دو علاتی چچا دوسری طرف ہیں چار علاتی کھپیاں اور مال ان میں کس طرح تقسیم کرتے تھے لِذَكَرِنِ اِسْلُ حَذِرُ اُن سَيَعَنِ کے طریقے پر یعنی یوں سمجھیں کہ پہلے نمبر پر جو عمتن لعب ہے یہ کتنی ہیں دو تو گویا یہ ایک علاتی چچا کے برابر ہے اور دوسرے نمبر پر جو عمتن لعب ہے یہ بھی دراصل کتنی ہیں دو تو یہ کس کے برابر ایک علاتی چچا کے برابر تو یہ دو علاتی چچا ہو گئے اور آگے عمون لعبین یہ بھی کتنے ہیں دو ہیں تو گویا کل کتنے علاتی چچا ہیں چار سمجھیں بھئی اچھا چار میں سے اب دیکھئے عمون لعبین یہ ایک طرف اور مؤنس جو ایک جیسے ہوتے تھے تذکید و تحیص میں ان کو جماعت بنا دیا کرتے تھے تو ایک طرف بھی گویا دو علاتی چچا ہیں دوسری طرف بھی دو علاتی چچا ہیں مال ان کو کتنے ملے تین میں سے دو تو کس طرح تقسیم ہوگا ایک طرف بھی دو علاتی چچا دوسری طرف بھی گویا دو علاتی چچا تو کس طرح تقسیم ہوگا دونوں طرف برابر ہے نا تو برابر مال دو میں سے دونوں کو کتنے ملے گا ایک ہے تو یعنی تھوکھیوں کو بھی ایک ملے گا اور علاتی چچا کو بھی ایک تو تھوپیوں کے نیچے لکیر لگائیں دونوں کے نیچے اور اس کے نیچے ایک لکھیں اور ایک لکھ لیں عم لعبن کے نیچے سورت سمجھ میں آگئی تو یہ ان کو دو ملا اور وہ ان میں اس طرح تقسیم ہو گیا آگے ہے بھئی خالت لعبن اور پہلے نمبر جو خالت لعبن ہے اس کے نیچے کتنی اولاد ہے بنتانی تو اس خالت لعب کو کیا شمار کریں گے دو عرلاتی خالائیں ہیں گویا اگلی خالت لعب جو ہے اس کے بھی آخر میں کتنی اولاد ہے دو تو اس کو بھی کتنا شمار کریں گے دو گویا یہ چار خالائیں ہو گئیں اور آگے خالت لعبن جو آخر میں آیا اس کی کتنی اولاد ہے اس کے بھی دو اولاد ہے سب سے نیچے تو اس کو بھی دو شمار کریں گے تو ایک طرف ہوئے دو ماموں اور دوسری طرف کتنی ہیں چار خالائیں اور چار خالائیں یہ بھی کس کی طرح ہے دو ماموں کی طرح کیونکہ دو خالائیں ایک ماموں کے برابر ہیں تو گویا ایک طرف بھی دو ماموں دوسری طرف بھی دو ماموں تو ان میں مال آدھا آدھا تقسیم ہونا ہے اور ان کو کتنا ملا ہے کل ایک ملا ہے تو کتنا کتنا ملے گا دونوں کو آدھا آدھا ملے گا تو خالتن لی اب اور خالتن لی اب ان دونوں کے نیچے لکیر کھینچیں دونوں خالاؤں کے نیچے اور اس کے نیچے آدھا لکھیں آدھا کس طرح لکھتے ہیں ایک بٹا دو بھئی یہ ان کا حصہ ہو گیا اور خالن لی اب کے نیچے بھی لکھ لیں ایک بٹا دو بھئی لکھ لیا بھئی اچھا اب کسر آ رہی ہے کسر کو ختم کرنا ہے ایک بٹا دو ہے اس کو کیسے ختم کریں گے کس سے ضرب دیں میں نے بتایا تھا جو نیچے والا آدھا تو اسی سے ضرب دے دیتے ہیں تو دو سے ضرب دی تو سب سے پہلے اصلے مسئلہ کو دو سے ضرب دیں اصلے مسئلہ کس سے بنایا تھا تین تین کو دو سے ضرب دی کیا جواب آیا چھے تو تین کے آگے تصریح کی ساتھ لکھیں اور اس پر چھے لکھ لیں اس کے بعد بھئی دونوں خوبیوں کو کتنا حصہ ملا تھا ایک اس ایک کو بھی دو سے ضرب دی تو کیا جواب آیا دو ایک کے نیچے دو لکھ لیں اللہ کی چچا کو بھی ایک ملا تھا اس کو بھی دو سے ضرب دی تو دو جواب آیا اس کے نیچے بھی دو لکھیں خالاؤں کو ایک بٹا دو ملا تھا اس کو دو سے ضرب دی تو نیچے والا دو اوپر والے دو سے کٹ جائے گا کیا رہ جائے گا ایک ایک بٹا دو کے نیچے ایک لکھ لیں بھئی اور مامو کو بھی ایک بٹا دو ملا تھا اب یہاں بھی اسی طرح ہوگا تو ایک بٹا دو کے نیچے ایک لکھ لیں بھئی یہاں تک لکھ لیا بھئی اب آئیے دوسری پشت میں بھئی نیچے دونوں پھوپیوں کی اولاد کتنی ہیں دوسری پشت میں دونوں پھوپیوں کو کتنا ملا ہے اوپر دو ملا ہے نیچے ان کی دوسری پشت میں کیا ہے بنتن اور ابنن ان کے نیچے بھی لکیر کھینچ کے اور اس کے نیچے وہ دو لکھ لیں یہ ان دونوں کو ملا ہے لکھ لیا بھئی آگے ہے علاتی چچا کے نیچے ایک بیٹی ہے اوپر علاتی چچا کو کتنا ملا تھا دو یہ اس کی بیٹی کو مل جائے گا تو بیٹی کے نیچے دو لکھیں بھئی اچھا اس کے بعد آئیے ماں کی جانب یعنی خالہ کی طرف بھئی دونوں خالاؤں کو کتنا ملا ہے اوپر ایک تو ان کے نیچے جو بنت اور ابن ہیں ان کے نیچے لکیر کھینچی اور اس کے نیچے ایک لکھ لیجئے بھئی یہ ایک ان کو ملا ہے اور مامو کو کتنا ملا بھئی ایک تو اس کے نیچے ایک بیٹی ہے اس کے نیچے ایک لکھ لیں بھئی یہاں تک لکھ لیا بھئی اچھا اب آئیے بھئی خفیوں والے جانب بھئی خفی کے نیچے دوسری پوشتے اب صرف نظر رکھنی ہے بیٹی ہے پہلے نمبر پر اس بیٹی کی نیچے اولاد کتنی دو تو گویا یہ کتنی بیٹیاں ہیں یہ دو بیٹیاں ہیں اس وقت اور دوسرات اس کے تھا بیٹا اس بیٹے کے نیچے کتنی اولاد دو تو یہ بھی گویا کتنے بیٹے ہیں دو تو دو بیٹے ہوئے اور سات دو بیٹیاں یہ دوسری پوشت میں دو بیٹے ہوئے اور دو فروعари عدد کہاں سے لیں گے یہ فروع سے لیں گے تو دو بیٹے اور دو بیٹیاں اور دو بیٹیاں کس کے برابر ہوتی ہیں ایک بیٹے کے تو گویا پھل کتنے بیٹے ہیں یہاں پر تین بیٹے ہیں ایک صورت یہ ہے کہ بیٹوں سے بھی ہم بیٹیاں بنا لیں تو دو بیٹیاں پہلے ہیں اور دو بیٹے کتنے بیٹیوں کے برابر چار دو اور چار کتنے ہو جائیں گے چھے چھے بیٹیاں بنا لیں ایک صورت یہ لیکن حساب کو مختصر کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں بیٹیوں کو بیٹا بنا لیتے ہیں تو یہاں گویا اس دوسری پشت میں پھوپیوں کے نیچے کتنے ہیں تین بیٹے ہیں کتنے ہیں اور حصہ کتنا مل رہا ہے ان کو دو عادت رؤوس گویا ہوا تین اور حصہ مل رہا ہے دو تو کتنے ہیں تو یہاں ذرا درمیان میں یہ جو لکیر کھینچی تھی نا اس پر چھوٹا سا لکھ لیں عادت رؤوس تین عادت رؤوس تین یہ آپ کو تاکہ یاد رہے عادت رؤوس تین آگے آئیے اللہ تی چچا کے نیچے دوسری پشت میں ایک بیٹی ہے لیکن اس بیٹی کی آگے نیچے اولاد کتنی ہے تیسری پشت میں دو تو گویا یہ دو بیٹیاں ہیں یہ دوسری پشت میں گویا کہ دو بیٹیاں ہیں تو عادت رؤوس ہے یہاں دو بیٹیاں اور حصہ کتنا مل رہا ہے دو چھیک ہے اچھا آگے آئیے بھئی خالہ کی جانب میں اس کے نیچے دوسری پشت میں پہلی خالہ کے نیچے ایک بیٹی ہے اس بیٹی کے نیچے فروع کتنی دو تو یہ بھی گویا کتنی ہیں یہ دو بیٹیاں ہیں یہ دوسری پشت میں اور ابن جو آ رہا ہے دوسری خالہ کے نیچے اس کے نیچے بھی دو فروع ہیں تو گویا یہ کتنے بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں تو دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے ہیں دوسری پشت میں خالہوں کے نیچے دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے تو یہاں بھی کیا کر لیں بیٹیوں کو کیا بنا لیں بیٹا تو کل کتنے بیٹے ہیں گویا سین اور مال کتنا مل رہا ہے ایک تو یہاں بھی اوپر ذرا درمیان میں لکھیں لکیر پر عادت رؤوس سین عادت رؤوس سین لکھ لیا بھئی اس سے آگے آئیے بھئی مامو کے نیچے ایک بیٹی ہے لیکن اس بیٹی کے فروع کتنی ہیں دو تو یہ بیٹیاں کتنی شمار کریں گے تو گویا دو بیٹیاں اور حصہ کتنا مل رہا ہے ایک مل رہا ہے تو یہاں بھی لکھ لیں چھوٹا سا عادت رؤوس دو عادت رؤوس دو اللہ تھی چچا کے نیچے جو بیٹیاں تھی دوسری پشت میں وہ بھی دراصل کتنی ہیں بیٹی لکھا تو ایک ہے لیکن فروع کے اعتبار سے وہ بھی دو ہیں تو وہاں بھی لکھ لیں بھئی عادت فروع دو عادت رؤوس بھئی عادت رؤوس دو لکھ لیا بھئی یہاں تک سب نے لکھ لیا بات سمجھ بھی آ رہی ہے سب کو اب دیکھئے بھئی کسریں آ رہی ہیں جہاں جہاں کسریں آ رہی ہیں تو ہم نے تفصیح کرنی ہے مسئلہ کی سب سے پہلے اللہ تی خوفیوں کے نیچے ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا وہاں عادت رؤوس کیا نکلا تین اور حصے کتنے ملے دو دو اور تین میں کونسی نسبت ہے تبایون کی جب تبایون ہو تو عادت رؤوس کو پورا لکھ لیتے ہیں تو ایک طرف لکھ لیں تین یہ پہلا عادت رؤوس آیا ہمارے پاس تین اس کے بعد اللہ تی چشا کے نیچے آئے وہاں عادت رؤوس کتنا دو اور حصے بھی کتنے ملے دو یہاں قصر نہیں آرہی اس کو چھوڑ دیں اس سے آگے چلیں بھئی اللہ تی خالاؤں کے نیچے عادت رؤوس کتنا تین اور حصے کتنے ملے ایک تین اور ایک میں کونسی نسبت تبایون کی تو یہ دوسرا عادت رؤوس ہمارے پاس آ گیا پہلا عادت رؤوس کیا آیا تھا تین دوسرا بھی کیا آیا تین اس سے آگے علاتی مامو کے نیچے آئے یہاں عادت رؤوس کتنا دو ہے اور حصے کتنے ایک ایک تو یہاں بھی تبایون والی نسبت ہے تو یہاں پورے عادت رؤوس کو لکھ لیں گے بھئی یہ تیسرا عادت رؤوس آیا دو کیا کہ عادت رؤوس آئے تین 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 اور دو آپ ان عادت رؤوس میں آپس میں نسبتیں دیکھیں گے تین اور تین میں کونسی نسبت تین اور تین میں تماثل ہے اور تماثل کے صورت میں کیا کرتے ہیں ایک کو لے لیتے ہیں ایک کو چھوڑ دیتے ہیں ایک تین کو ہم نے لے لیا پھر اب تین کی اگلے عادت رؤوس دو کے ساتھ نسبت دیکھیں کونسی نسبت ہے تبایون تبایون کے صورت میں دونوں کو پورا ہی رکھتے ہیں اور پھر ان کو آپ آپس میں ضرب دے دیں گے آیا چھے چھے آگیا مضروب بھئی اب اس کو اوپر والے سارے مسئلے سے ضرب دیں گے اوپر تحصیق کہاں تک پہنچی تھی چھے اس چھے کو چھے سے ضرب دی کیا آیا چھتیس تو چھے کے آگے پھر تحصیق کی تعلیق کی اور اس کا چھتیس لکھ لیجئے لکھ لیا بھئی اب یہ جو نیچے ہیں بھئی ہرے کے حصے کو بھی چھے سے ضرب دیں گے یہ اللہ اللہاتی فوپیوں کے نیچے بیٹے اور بیٹی کا حصہ کتنا تھا دو اس دو کو چھے سے ضرب دی کیا جواب آیا بارہ تو دو کے نیچے بارہ لکھیں بھئی اللہاتی چچا کی نیچے بیٹی تھی اس کو کتنا حصہ ملا تھا دو اس کو بھی چھے سے ضرب دی کیا جواب آیا بارہ دو کے نیچے بارہ لکھ لیں بھئی اس کے بعد دونوں خالاؤں کے نیچے جو بیٹا اور بیٹی تھے ان کو کتنا حصہ ملا تھا ایک اس ایک کو بھی چھے سے ضرب دی کیا جواب آیا چھے تو ایک کے نیچے چھے لکھ لیں اس کے بعد اللہ تی مامو کے نیچے بیٹی تھی اس کو حصہ کتنا ملا ایک اس ایک کو بھی چھے سے ضرب دی کیا جواب آیا چھے تو اس ایک کے نیچے چھے لکھ لیجئے یہاں تک لکھ لیا بھائی اب ہر ایک حصہ الگ کرتے جائیں یہی پر بھائی بھائی اللہ تی پھوپیوں کے نیچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے اور حصہ کتنا ملا ان کو بارہ بارہ میں سے بیٹی کا حصہ بیٹی کے نیچے لکھ لیں گے بیٹے کا حصہ بیٹے کے نیچے بیٹیاں کتنی شمار کریں گے دو بیٹیاں کتنی دو بیٹیاں یا یوں کہیں وہ ایک بیٹا ہے ایک طرف ایک بیٹا ہے دوسری طرف دو بیٹے ہیں تو بارہ کے تین حصے کر لیں ایک حصے میں کتنا آئے گا چار یہ بیٹی کے نیچے لکھیں اس سے اگلی سطر میں لکھنا ہے اس سے اوپر والی سطر میں کیا تھا سببین تو ریبن کے نیچے پہلی سطر میں دو لکھا اس کے نیچے آپ نے بارہ لکھا ہے اس بارہ سے اگرہ نیچے لکھنا ہے تاکہ پتا چڑے یہ نیچے کی طرف آمامل کرتے جا رہے ہیں بیٹی کے نیچے لکھیں چار بیٹے کے نیچے لکھنے آٹھ یہ ایک بیٹا دراصل کتنے ہیں بیٹے ہیں دو اور ایک بیٹی دراصل کتنی بیٹیاں ہیں دو تو اس کو ایک بیٹے جتنا حصہ دیا اور اس کو دو بیٹے جتنا حصہ دیا تو ایک کو چار ملا دوسرے کو آٹھ اچھا آگے بیٹیاں اس میں تو وہ اسی طرح بارہ رہے گا وہاں تو ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے کل حصہ ملا ہے چھے چھے میں سے یہ ایک بیٹی دراصل کتنی بیٹیاں ہیں دو اور یہ کس کے برابر ایک بیٹے کے برابر تو ایک طرف ہوا ایک بیٹا دوسری طرف ہے دو بیٹے تو چھے کے بھی تین حصے کر دیں ایک طرف ایک حصہ کر دیں دوسری طرف دو حصے بیٹی کے نیچے لکھیں دو اور بیٹے کے نیچے لکھیں چار لکھ لیا بھئی یہاں تک آپ یہ ان کے نیچے وارثوں کی طرف منتقل کریں گے بھئی جو ان کے فروع ہیں سب سے پہلے علاتی پھوپی کے نیچے جو بیٹی ہے اس کو کتنا ملا ہے چار وہی چار نیچے ابنانی کو دے دیں گے بھئی ان کے نیچے چار آگیا اس کے بعد بھئی دوسری علاتی پھوپی کے نیچے ہے بیٹا اس کو کتنا ملا آٹھ تو آٹھ اور تو نیچے بنتانی کے نیچے آٹھ لکھ لیں گے یہ ملا بیٹے کی طرف سے دوسری طرف علاتی چچا جو ہے اس کی بیٹی کو کتنا ملا ہے بارہ یہ بھی انہی دو بیٹیوں کو مل جائے گا تو آٹھ کے ساتھ جمع بارہ لکھ لیں آٹھ جمع بارہ برابر ہے بیس برابر ہے بیس لکھ لیں ساتھ بھئی یہ بیس ان کو مل گیا اچھا اس کے بعد خالاؤں کی طرف آئیں پہلی خالہ کے نیچے جو بیٹی ہے اس کو کتنا ملا تھا دو وہی دو اس کے نیچے جو دو بیٹیاں ہیں ان کو مل جائے گا تو بنتانی کے نیچے دو لکھ لیں بھئی اس کے بعد آگیا ہے دوسری خالہ کے نیچے ایک بیٹا ہے اور اس کو کتنا ملا ہے چار وہی چار نیچے اس کے جو فروع ہے ابنانی ان کی طرح منتقل ہوگا تو ابنانی کے نیچے چار لکھیں یہ بیٹے کی طرف سے آیا دوسری طرف اللہ کی مامو جو ہے اس کی نیچے بیٹی کو کتنا حصہ ملا تھا چھے وہی نیچے ابنانی کو مل جائے گا تو چار جمع چھے بھئی برابر ہے دس بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تیسری پوشت میں جو پہلے ابنان ہیں دو بیٹے ان کو مل گیا چار دوسرے نمبر پر جو آگے بیٹیاں آئیں ان کو ملا بیس پھر تیسرے نمبر پر جو بیٹیاں آئیں دو ان کو ملا دو اور پھر چوتھے نمبر پر جو دو بیٹے آئے ان کو کتنا ملا دس ملا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو اس طرح تقسین ہوگی امام محمد رحم اللہ کے نزیق بھئی اب دیکھئے دوبارہ عبارت بھئی وعندہ محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزیقی قسم المال وعلا اول بطن اختلافہ کہ ما تقسین کیا جائے گا پہلے اس بطن پر جس میں اختلاف آئے ما اعتبار عدد الفروعی والجہاتی فی الاصول ساتھ اعتبار کرتے ہوئے عدد فروع کا اور جہات کا اصول میں کمافی السنفی الاول جیسے کس میں تھا سنفی اول میں پہلے قسم میں یعنی ذو الارحام کی پہلے قسم میں جس طرح تقسین ہوئی تھی بھی عائنی ہی اسی طرح ہے بھئی سن ما ینتقلو حاضل خکمو میت کے والدین کے چچوں کی طرف بھئی وَفُعُولَتِهِمَا اور ان کے جو مامو ہیں والدین کے ان کے چچوں اور مامو کی طرف عمومت کہتے ہیں باپ کی طرف سے رشتے دار ہونا فُعُولَتِهِمَا کی طرف سے رشتے دار ہونا بھئی یوں کہیں اِلَا جِهَتِ عُمُومَتِ عَبَوَيْهِ پھر یہ حکم منتقل ہوگا میت کے والدین کے ددیال کی طرف بھئی میت کے والدین کے ددیال کی طرف منتقل ہوگا وَفُعُولَتِهِمَا اور میت کے والدین کے ننیال کی طرف بھئی میت کے والدین کے ننیال کی طرف منتقل ہوگا ثُمَّ إِلَا أَوْلَادِهِمَ پھر اُن کی اولاد کی طرف بھئی بھئی جیسے عصبات میں آپ نے پڑھا تھا عصبات میں سب سے پہلے درجے پر کون تھے میت کی اولاد دوسرے درجے پر کون تھی میت کے اصول تیسرے زمبر پر کون تھے جو میت کے برابر میں ہیں یعنی اس کے والد کی طرف منصوب ہیں بھائی بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی پھر چوتھے نمبر پر کون تھے جو اس اس کے چچا ہیں بھائی تیسرے نمبر پر تھے جوزِ عب اور پھر چوتھے پر جوزِ جد اور جوزِ جد میں بھی کوئی نہ ہو تو اس سے اوپر والے کے جوز کی طرف چلے جاتے تھے پھر اس سے اوپر والے کے جوز اور ان کی اولاد کی طرف چلے جاتے تھے بھی آئی نہیں یہاں وہی ترتیب ہے سب سے پہلے زبیل ارخام میں کون تھے جو میت کے فروع تھے ان میں سے پھر اس کے بعد جو میت کے اصول میں سے تھے پھر تیسرے نمبر پر کون تھے جو میت کے برابر ہیں یعنی اس کے اس کے باپ ماں باپ جو ہیں ان کے ان کے جو جوز ہیں سمجھ بھی آ رہی ہے بات کے نہیں بھئی ماں باپ کے جوز یعنی جو میت کے برابر میں ہیں اس کے بھائی بہن وغیرہ اور ان کی نیچے اولاد بھئی ان میں سے دیکھتے تھے زبیل ارخام کو چوتھے نمبر پر کس کو دیکھا دادا کے جو اجزاء ہیں یعنی میت کے چچا پھوپی مامو خالہ وغیرہ دادا نانا کی بھئی جو ہیں اب اگر اور تھے ان کے اولاد کو اگر ان میں سے کوئی نہ ہوا پھر پھر ان کے جو اوپر اصول ہیں بھئی دادا دادی کے اوپر جو اصول ہیں اور نانا نانی کے اوپر جو اصول ہیں ان کے اجزاء بھئی یعنی یہ تو تھے کون چوتھے سنس میں میت کے مامو چچا وغیرہ چوتھی قسم میں میت کے مامو اور چچا وغیرہ اور ان کی اولاد اگر ان میں سے کوئی نہ ہوا تو میت کے والد اور والدہ کے چچا اور مامو اور خالہ وغیرہ اور ان کی جو اولاد بھئی دیکھئے دوبارہ سمجھو اگر توجہ کرو زب الارحام کی چوتھی قسم سے پڑھ رہے ہیں چوتھی قسم میں جو میت کے دادا دادی نانا نانی کے اجزاء کون کون تھے یہ چوتھی آگئے ہیں اس میں چچا جو ہیں اور سالہ اور مامو اور ان کی اولاد یہ کون تھے کس کے اجزاء تھے یہ دادا دادی نانا اور نانی اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس سے اوپر والوں کے اجزاء کی طرف چلے جائیں گے اوپر والے کون دادا دادی کے ماں باپ اور نانا نانی کے ماں باپ ان کے جو اجزاء ہیں اور پھر ان کی جو آگے اولاد دادا دادی اور نانا نانی کے جو اصول ہیں یعنی ان کے جو ماں باپ ہیں دادی کے بھی جو ماں باپ ہیں دادا کے بھی ماں باپ پھر نانا کے جو ماں باپ ہیں اور نانی کے جو ماں باپ ان کے جو اجزاء ہیں اور آگے ان کی جو اولاد ہیں اس کی طرف حکم منتقل ہوگا اگر ان میں سے بھی کوئی نہ ہوا تو پھر یہ جو دادا دادی کے اوپر دادا دادی اور نانا نانی ہیں اور اسی طرح نانا نانی کے اوپر جو ہیں دادا دادی اور نانا نانی ہیں ان کے اجزاء اور پھر ان کے اولاد کی طرف حکم منتقل ہوگا سورہ سمجھ میں آگئے گئے تو اس طرح تقسیم ہوگی یہی بات بیان کر رہے ہیں پھر یہ حکم منتقل ہو جائے گا میت کے والدین کے ددیال کی طرف اور میت کے والدین کے نانیال کی طرف اور اگر ان میں سے بھی کوئی نہ ہوا سمع الى جہت عمومت ابویہی میت کے والدین کے نانیال کی طرف سمع الى اولادہیم پھر ان کی اولاد کی طرف کما فی العصابات جیسے کس کے اندر تھا عصابات کے اندر تھا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو اگر یہ چچپ کپی وغیرہ اور ان کی اولاد میں سے نہ ہو کوئی تو اس سے اوپر والی پشت کی طرف ہم منتقل ہوں گے پھر اس سے اوپر والی پشت کی طرف منتقل ہوں گے بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت اللہ علم موسیقی